ایمن خان اور منیب برٹ دونوں نے دبائی سے اپنی خوبصورت سی لنچ کی اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ویڈیوز اور پکچرز شیئر کی ایمن خان نے بتایا کہ وہ اپنے بڑے بھائی ماز کی شادی کی شاپنگ کرنے کے لیے دبائی گئی ہیں ساتھ ہی ایمن خان نے یہ بھی بتایا کہ مومہ پر بہت زیادہ برڈن ہو گیا تھا مومہ کو اور بھی بہت کچھ ارینجمنٹس کرنی تھی سو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ شادی کی شاپنگ جو ہے وہ میں ہی دبائی سے جا کے کرلوں ایمن خان نے بتایا کہ وہ اپنی بھائی اور اپنے بھائی اور سب کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے آئی ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ منال خان کو بھی میں نے بہت اندیسٹ کیا کہ آپ میرے ساتھ آئیں لیکن منال خان جو کہ اس وقت ان کا بیٹا پیدا ہوا ہے ایک مہینہ قبل تو وہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ہی ٹائم سپنڈ کر رہی ہیں ساتھ ہی ایمن خان نے خوبصورت سی شاپنگز بھی دکھائی کہ انہوں نے اپنے بھائی کے شادی کے لیے کیا لیا ہے اس کے علاوہ ایمن خان کی برڈے سیلیبریشن بھی کی گئی ایمن خان کی برڈے جو کہ پچھلے مہینے تھی اور منیب برڈ نے سرپرائز دے کر پورے گھر کو ڈیکوریٹ کروا کر سیلیبریٹ کی تھی اور ساتھی منیب برڈ نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ اب ایمن خان کو کہیں ٹور پر لے کے جائیں گے اور وہاں پر دوبارہ سے ایمن خان کی مرضی اور ایمن خان کی پسند کے طریقے سے ایمن خان کی برڈے سیلیبریٹ کریں گے ساتھی ایمن خان کی برڈے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل جا رہی ہے کہ ان کی شادی کو پانچ سال ہو گئے ہیں پانچ سال کے باوجود اتنے عرصہ شادی کا گزر گیا ہے اس کے باوجود بھی منیب برڈ ابھی بھی ایمن خان کو ایسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں جیسے وہ فرس ٹائم ہاریمون پہ گئے ہوں منیب برڈ نے اس کے علاوہ ایمن خان کو ایک نئی رنگ بھی گفت کی اور ایمن خان نے بتایا کہ ہر سال ہی مجھے اپنی انورسری پر یہاں برڈے پر ایسی رنگز مل رہی ہیں ایمن خان نے بتایا کہ جب سے پرپوزل ہاں کیا ہے تب سے ایمن برڈ ریگولر مجھے ڈائمن رنگز گفت کرتے رہتے ہیں اور ایمن خان نے اپنے بھائی کی شادی کی ڈیٹ بھی نانس کر دی ایمن خان نے بتایا کہ اسی سال ہمارا ارادہ ہے کہ ہمارے بھائی کی شادی ہو جائے سو دیسمبر کے انڈ پر بہت جلد ہمارے بھائی کے نکاح ڈھولکی مائیوں اور یہ ساری رسمے گھر پر ہم لوگ سیلیبریٹ کریں گے سو ویورز آپ بھی بتائیے گا ایمن خان کا اتنا ایکسائٹنگلی اپنی نئی آنے والی بھابی کے لیے شاپنگز کرنا آپ لوگوں کو کیسا لگا